پچیس مئی کے حوالے سے تازہ ترین خبر ہے اور یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے پچیس مئی کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان کا پچیس مئی کو ملک بھر میں عام تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے نو مئی کو تو بہت جلاو گھراو کیا گیا اور اس میں فوج کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے املاک کو نقصان پوجائے گیا تو جنرل آسم منیر جو ہیں آرمی چیف انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پچیس مئی کو یادگار جو ہے شہدہ کے حوالے سے یہ دن منایا جائے گا تو اس لیے جتنے بھی سرکاریوں نیم سرکاری اور نجی دفاتروں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ پچیس مئی کو بند رہیں گے پچیس مئی کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ پچیس مئی کو جو ہے تمام سکولوں کالجز کی اور جتنے بھی پرائیویٹ کالجز سکولز اور جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی چھٹی ہوگی اور حکومت کی طرف سے اور فوج کی طرف سے باقاعدہ جو ہے پچیس مئی کا دن منایا جائے گا اور آرمی چیف صاحب جو ہے اس دن کی چیف گیسٹ ہوں گے اور اس کو یادگار جو ہے شہدہ کی یادگار کے طور پر اس دن کو منایا جائے گا اس حوالے سے بہت ہی اہم اپ ڈیٹ ہے کہ پچیس مئی کو حکومت کی طرف سے پورے ملک میں سکولوں کی اور کالجز کی چھٹی ہوگی تو اس لیے یہ سٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ خبر ہے کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پیپر بھی ہو رہے ہیں جیسے سیکنڈ یئر کے پیپر ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بورڈ بورڈ کی طرف سے کلیر ہو جائے گا کہ پچیس مئی کو اگر ان کا پیپر ہے تو وہ پیپر جو ہے وہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے تو خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا پچیس مئی کو ملک بھر میں عام تحتیل کا اعلان کیا گیا ہے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں یا نیم سرکاری ادارے ہیں جتنے بھی نجی ادارے ہیں اور دفاتر ہیں وہ پچیس مئی کو بند رہیں گے تو یہ پچیس مئی کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے